مطرنے کی تیاری ہوئے دیکھیں بچ کیا ہے اس کو پاؤں تیرا لگ جاتا پھر کام خراب ہو جانا سب سے آخری ڈیزائن میرا فیورٹ ہے میرے پاس ایک ہی یہ رائے گیا لیکن میں نے ان کو دے دیا دل میں ہو رہا تھا کہ یہ بھائی کو نہ دوں اپنے پاس ہی رکھوں خود فلاہ کروں لیکن تین ہی ہیں تو یہ ان کو تین دے دیتے ہیں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ڈی این ایڈر برینڈ ڈالاو بیدمات خان پاکستانی گئی سین ایسا ہے یہ والے جو کارٹن ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ سے ہم نے کافی سادی کوانٹیٹی کے اندر منگوائے تھے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس جارہ بارہ تیرا کارٹن ہمارے پاس رہ گئے ہیں تقریبا ہم لوگوں نے یہ والے کارٹن جو تھے ہم نے بیس منگوائے تھے ہمارے پر تیرا رہ چکے ہیں تقریبا سات کارٹن جو تھے ہم نے پیکنگ کر کے بیج دیئے تھے آٹ آف کانٹری کی ڈیلیویاں ابھی جو ادھر کارٹن پڑے میں اس میں سے بھی ہمارے یوز ہوں گے کیونکہ آج ہم نے پیکنگ کرنی ہے جرمنی سے ہمیں آرڈر آیا ہوا تھا جرمنی کے دو کارٹن اس طرح کے تیار ہوں گے جس میں پتنگیں جائیں گی دیکھتے ہیں ایک کارٹن کے اندر کتنی پتنگیں آتی ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں چالیس رقمیں آرڈر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے کارٹن کے اندر کتنی ڈال سکتے ہیں ایک کارٹن کے اندر تقریباً کتنی آئیں گی ابھی اس میں سے ہم نے ایک کارٹن اٹھانا ہے اور اپنے ایک کائسٹر روم میں لے کے جانا ہے اور یہاں پہ ہم نے پیکنگ لگانی ہے جو کہ جرمنی کا پارسل ہے پارسل پیکنگ کی آپ کو ویڈیو بتائیں گے لیکن پارسل کے اندر کون سی کائٹ جا رہی ہیں آپ لوگوں کو ویلوگ میں نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو ویڈیو بتائیں گے جس کارٹن کا پارسل تو انہوں نے ہمیں منع کیا ہے لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں آپ پر آزمیں گے کہ آج ہمارا کیا کام ہو رہا ہے تو ہم نے جرمنی کی پیکنگ لگانی ہے اور یہ سمان کیلئے ہم نے تقریباً دو مینے ویڈ کیا ہے ہمارا ویڈ آج ختم ہو چکا ہے تو ابھی اس کا کارٹن بناتے ہیں اور کارٹن برانے کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر سے ہی سٹ کر کے پتنگیں یہ کارٹن ہے جو کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح آتا ہے جو پیکنگ ویڈا ہم لگاتے ہیں نیچے والی جو سائیڈ ہے اس کی ہمیں کور کرنی پڑے گی اور اوپر والی کے لیے بھی ہمیں کور بنانا پڑے گا ہمارے پاس کچھ کور بنے پڑے ہیں جو کہ اسی طرح کے گتے کے اندر ہیں تو پہلے سے ہم نیچے سے کور کریں گے اور پھر اس کے اندر انشاءاللہ گائٹیں ویڈا ڈالیں گے اس کی ہمیں کٹنگ کرنی پڑے گی جس طرح کہ ہم پہلے بھی ایک بار کٹنگ کر چکے ہیں اس کورٹن کو یہاں تک کٹنگ کریں گے اور چاروں طرف سے کٹنگ جب ہماری ڈان ہوگی تو اس کے اندر ہم ایک اور اس کی سپورٹ کے لیے ہم کورٹن ڈالیں گے تاکہ یہ کورٹن ہمارا سیٹ ہو جائے اور آسانی کے ساتھ اس کے اندر کائٹس وغیرہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈان ہو چکی ہے اب اس کی سپورٹ کے لیے سب سے پہلے اس کو یہاں سے سلائی وغیرہ کریں گے چاروں طرف سے کٹن کے سلائیاں وغیرہ ڈان ہو رہی ہیں جی دو سائروں پہ ہم نے کر لیا سلائی اس کی سلائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح مضبوط رہے گا بیچے سے جب اس کو پہ وزن آئے گا اندر جب اس کے تو پہ یہ خراب نہیں ہوگا یہ وزن برداشت کر رہے گا شیٹ وغیرہ جی ڈان ہو چکی ہے اس سلائی کے بعد شیٹ بھی ڈال لیا اس کو سیٹ کرتے ہیں جی احمد بھئی صحیح کر کے سیٹنگ کرنی ہے صحیح بڑا کارٹن ہے احمد کو صحیح نیچے جانا پڑھا ہے دوسری طرف سے بھی ڈان ہو گیا جی اس طرف سے بھی کرو ہو گیا جی ڈان شیٹ وغیرہ لگانے کے بعد ابھی اس کے اندر ہم نے کائٹیں وغیرہ پتنگ وغیرہ آپ کو پتنگیں تو نہیں دکھا سکتا لیکن یہ بتاؤں گا کہ ایک کارٹن ہم نے دو کارٹن مینیج کرنا ہے کیونکہ ہمارے پر جو بیک سائٹ پی پتنگیں بھی ہم نے رکھنی ہے اور کچھ یہاں پر بھی لٹکی ہوئی آگے پیچھے کچھ اندر پڑی ہوئی ہیں تو یہ ساری کے ساری پتنگیں ہم نے کارٹن کے اندر اجزت کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں جی اس کارٹن کے اندر جہاں سے پتنگیں رکھنے کے لیے انشاءاللہ سے سب سے پہلے ہم نے سڑے پانچ کی رکھنی ہے پھر پانچ کی رکھنی ہے اور پھر چھے کے قبھ رکھنے اس کے اندر باکس کے اندر ہم نے پتنگیں ڈال دی ہیں اس کے اندر بھی ڈال چکی ہیں اور چاروں طرف پتنگیں پڑی ہیں ریزین وغیرہ آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ساری پتنگیں بھی اس باکس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں سین ایسا ہے جی کہ ہم تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے اس باکس کے اندر پتنگیں ڈال رہے ہیں اصل میں تین تین کر کے ہم نے اس باکس کے اندر ڈالنی پڑتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ مشکل سے اس کے اندر پیکنگ ہوتی ہے سیف طریقے کے ساتھ ہم نے ان کی پیکنگ کرنی ہے تاکہ ان کے پاس سمان جائے ان سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی پارسل بیچے ہیں الحمدلہ سے سیف طریقے کے ساتھ بیچے ہیں بات اتنی ہے کہ آج آپ لوگوں کو ویلوگ میں یہ پتنگیں دکھا نہیں سکتا کون کون سے ڈیزائن ہے لیکن یہ ہے کہ ساڑے پانچ گٹھی کی تقریباً دیکھتے ہیں اس باکس کے اندر مزید اور کتنی آتی ہیں کیونکہ اس باکس کے اندر سپس کافی سریع ہے ہمارا کارٹن دن ہو چکا ہے تقریباً اس کارٹن کے اندر ہماری اٹھارہ رقمیں آئی ہیں جیسا کہ ساڑے پانچ گٹھی والی تھی وہ بارہ رقمیں آئی ہیں اور جو کہ پانچ گٹھی والی رقمیں تھی وہ چھ رقمیں اور ہمارا یہ کارٹن الحمدللہ سے تیار ہو چکا ہے جرمنی کا پہلا کارٹن الحمدللہ ابھی اس کارٹن کو مکمل کر کے پیک کریں گے اور اس کے بعد ابھی دوسرا کارٹن پیک کریں گے اس کے اندر ہم نے کوو غیرہ بھی ڈال لیں اچھے گٹھی کی پتنگیں دوسرے کارٹن میں ساری بڑی ہی پتنگیں کچھ ہمارے پاس جو بچ چکی ہیں وہ پتنگیں ہیں جی پانچ گٹھی کی وہ بھی اس کے اندر اٹجیس کریں گے تاکہ اس کے اندر بھی اسی طرح آ جائیں تو ہمارا الحمدللہ سے یہ کافی زیادہ کارٹن کے اندر پتنگیں آ جائیں گی جو کہ آسانی کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری چلی جائیں گی جس بھائی نے ہمارے پاس سے منگوایا ہے تو وہ زیادہ کونٹیٹی میں پتنگیں اس کے پاس چلی جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ڈیلیوری چارجز مین چیز ہوتی ہے ڈیلیوری چارجز کیونکہ ہمارے پاکستان کی جو ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کام ہوتے ہیں جب آؤٹ آف کنٹری کی شپمنٹ جاتی ہے تو یہ لینٹھ کے ساتھ جاتی ہے یہ والیومیٹرکلی اس کی وہ ہوتی ہے ڈیمنشنز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر یہ کارٹن آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے تو کافی ہیوی شپمنٹ بن جاتی ہے تو دو کارٹن بنیں گے تو اس کے اوپر ہیوی شپمنٹ لگ سکتی ہے کیونکہ ڈالر کا بھی زیادہ ہے ائرلائن ہے وہ بھی ہمارے پاس سے زیادہ چارج کرتی ہے پاکستان کے ٹیکس بھی ہیں کسٹن کلیرنس بھی ہے تو کافی سارے اس کے اندر ٹیکس ایڈ ہوگے ہی جائیں گے تو ابھی دوسرا کارٹن پیک کرتے ہیں تو اللہ ہیر ہی کرے گا انشاءاللہ کام ہی ڈیلیوری ہے کہ کوشش کریں گے کم سے کم ڈیلیوری میں جائے کیونکہ ہم نے پچھلے جو کارٹن بیجے ہیں اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ڈیلیوری وغیرہ ہی ہیں تو وہ ہماری ڈیلیوری ہو چکی ہیں اور وہ پارسل بھی پاکستان سے چلے گی ہیں کلی ڈاکومنٹیشن رہتی ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں گی تو جو ہمارے کلائنٹ ہیں ہمارے کسٹمر ہیں ڈاکومنٹس وغیرہ سینڈ کر دیں گے تاں کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا پارسل اپنے کنٹری میں رسیف کر لیں کارٹن کے اندر جی یہ دیکھیں اوپر آسانی کے ساتھ آگ چکا ہے الحمدللہ گتہ وغیرہ اس کو برابر کر کے یہ آگیا بڑا سا اس طرح ہوگا یہ ماشاءاللہ سے چاروں طرف ہمارا کارٹن آسانی کے ساتھ آگیا ارہی حیال میں اس کے اندر ہمیں ایک دو رکمیں ڈالنی چاہیے تاں کہ یہ کارٹن سیٹ ہو جائے کیوں احمد ایک دو رکمیں ڈال لیں کیونکہ کارٹن کے اندر ہم جب اس کو اوپر سے پریس کر رہے ہیں تو اس کے اندر سپیس بچ رہی ہے تو اس کے اندر ہم ایک یا دو رکمیں ڈالتے ہیں تاں کہ ان کی رکمیں زیادہ ہو جائیں تو اس کے اندر یا بیس رکمیں ہو جائیں گی یا پھر انیس رکمیں ہو جائیں گی ڈال کے چیک کرتے ہیں کتنی آتی ہیں اس کے اندر مزید اور خیلی یہ کارٹن ڈن ہو چکا ہے اس کارٹن کے اندر تقریبا ہماری بیس رکمیں آئی ہے اس کے اوپر کارٹن رکھ کے اس کو پریس کریں گے تو یہ صحیح طریقے کے ساتھ یہ پریس ہو جائے گا الحمدلللہ سے وہ یہ پہلا کارٹن ڈن ہو جائے گا تو اس کے بعد ہماری چھے گٹھی کی پتنگیں اس کے اندر آئیں گے تو ٹیپنگ ویرا یہاں پہ ڈن ہو رہی ہے اوپر سے بھی ہم نے کارٹن کو کور کر دیا الحمدلللہ سے ہمارا کارٹن ریڈی ہو چکا ہے الحمدلللہ سے اوپر سے بھی کور ہو چکا ہے سارا کا سارا تو ابھی اس کو کائسٹر روم سے بے نکالیں گے تاکہ ہم ادھر کارٹن پیک کر سکیں کیونکہ ہمارے دو کارٹن بننے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ایک کارٹن ریڈی ہو چکا ہے دوسرے اس کے بعد ریڈی کرتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں اتنا بھاری تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بنا فیٹ ہے یہ ادھر سے بھی نکال ہے دونوں طرف سے کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ یہ اتنا سائز ہے کہ ہمارے کائسٹر روم میں آسانی کے ساتھ اندر آسکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ باہر بھی نکال سکتا ہے اس کے بعد دوسرا کارٹن ریڈی کرتے ہیں یہاں سے ایک اور کارٹن ہم نے نکالنا ہے بس چھیک ہے اس کو یہیں پہ راگ دو یہ والا نکالتے ہیں جی زبردست اٹھو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا کارٹن آگیا ہے ابھی اس کو بنائیں گے دوبارہ سے یہ ہمارا دوسرا ریڈی ہو جائے گا سیم ایسٹی اس کے اوپر بھی اسی طرح سیم ایسٹی اس کے اوپر سے نیچے سے دوبارہ سے اس کو کور کرنا پڑے گا اوپر سے نیچے سے تب جا کہ یہ اسی طرح سیٹ ہوگا دن ہو گیا جی دوسرا کارٹن کو اسی طرح ریڈی کرتے ہیں تیار کرتے ہیں سلائی وغیرہ کرتے ہیں فل سیٹ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں دوسرا کارٹن سیم ایسٹی اسی طرح تیار ہو رہا ہے احمد صاحب اس بار تیار کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے کارٹن کے اوپر میں نے محنت کی تھی اس کارٹن کے اوپر احمد صاحب محنت کر رہے ہیں چاروں سائیڈیں بلکہ بھی رہتے ہیں ایک سائیڈ یہ والی یہ والی وہ والی ہو چکی ہے تو باقی یہ تین سائیڈیں ہماری تقریباً رہتے ہیں دوسرا کارٹن ریڈی ہو چکا ہے احمد بھائی اندر گز گئے تھے احمد بھائی کے دیکھیں کہ در تک آتا کارٹن کیوں کہ احمد کتنا بڑا کارٹن ہے آدھ آتا ہے آدھ آتا ہے نکل جو بھائی پیکنگ کریں ٹائم بھائی باترنے کی تیاری ہو بچ گئے اس کو پاؤں تیرا لگ جاتا پھر کام خراب ہو جانا تو الحمدللہ سے دوسرے والا کارٹن بھی ہم نے دوسرے والے کارٹن کے اندر ہم نے تقریباً چھے کے کب رکھے ہیں چھے کی پتنگیں یہ کارٹن بھی ہمارا ہمارے دو کارٹن بنے ہیں کافی زرہ ٹائم لگا ہے ایک ایک پتنگ کھول کے سیٹ کر اس باکس کے اندر لگائیں تب جا کے یہ باکس ہی سیٹ آتا ہے اور زیادہ کانٹیٹی کے اندر پتنگیں آتا ہے اس کے اندر ہم نے چھے کی بارہ سے چودہ رکھ میں اس کے اندر بھی رکھی ہیں اور دوسرے والے کارٹن کے اندر ہماری بیس رکھ میں آئی ہیں صاحب آپ لگا لیں تقریباً بتیس چونتیس یا پینتیس رکھ میں ہماری الحمدلہ سے دو کارٹن کے اندر آگئی ہیں پارسل وغیرہ دن ہو چکا ہے تقریباً جو کہ ہم نے سمان وغیرہ پیک کرنا تھا دوسرے کارٹن کے اندر وہ ہم نے کر لیا ہے لیکن ان بھائی کے لئے سارا سمان بھیجا ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں بتا پایا کچھ کچھ آپ کو بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں لیکن آپ لوگ انہیں ایڈجیسٹ کرنا ہے تو کچھ ایسے گفت ہیں جو کہ میں اپنی طرف سے ان کو دے رہا ہوں کچھ میں نے دو تین پتنگیں رکھی ہیں ان کے لئے چھے گھٹھی کی وہ بھی میری طرف سے ان کے لئے گفت ہوگا اور ساتھ میں کچھ تین پتنگیں ہیں جو کہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی تین پتنگیں ہیں جو کہ میں نے ان کو اپنی طرف سے گفت بیج رہا ہے ایک یہ گولڈن شیٹ والا ہے اور ساتھ میں ایک یہ والا ہے کتنا زیادہ اس کے اوپر ہم نے گولڈن شیٹ کا کام کیا ماشا اللہ سے بہت زیادہ یہ والی پتنگ پیاری لگ رہی ہے اور سب سے آخری دیزائن میرا فیورٹ ہے میرے پاس ایک ہی یہ رہ گیا لیکن میں نے ان کو دے دیا دل میں ہوا رہا تھا کہ یہ بھائی کو نہ دوں اپنے پاس ہی رکھوں خود فلائے کروں لیکن تین ہی ہیں تو یہ ان کو تین دے دیتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس بچ چکی ہیں کائٹیں وہ صرف اور صرف یہاں پر پڑی ہیں تقریباً تین کائٹیں ایک جے والا ڈیزائن ہے ایک جے والا ڈیزائن ہے تو اچھے اچھے جو ڈیزائن تھے میں نے بائی کو نکال کے دے دی ہیں آپ لوگوں نے اچھے اچھے ڈیزائن تو دیکھے ہیں جو کہ میں نے بائی کو دی ہیں اپنے پاس میں بلکل نارمل سے ڈیزائن ہے تو یہ بھی کسی کو گفت میں دے دیں گے یا پھر خود اڑا لیں گے جب ٹائم ہوگا تو دیکھا جائے گا جو پتنگیں میں پاس یہاں پہ رہ گئی ہیں سب سے پہلے پیکنگ ویرے ڈن کرتا ہوں تو جو چیزیں میں پاس رہ گئی ہیں کچھ کلیکشن میں آپ کو نہیں دکھا پائے تو میں بتاتا ہوں میں کون کون سی پتنگیں بچ گئی ہیں ہال وغیرہ بھی میرا تقریباً خالی ہو چکا ہے تو کافی سری پتنگیں ہماری اسکیندر پیک ہو گئی ہیں ان پتنگوں کو ابھی ڈن کرتے ہیں اسکیندر یہاں پہ آ جائیں گی الحمدللہ سے تو یہ ان کا پارسل تقریباً تقریباً جرمنی والا کارٹن ڈن ہو چکا ہے ایک باہر پڑا ہے اور ایک چھے والا کارٹن ہے اس کی شیٹ اگرہ ڈن ہو چکی ہے باقی اس کا کام صوبہ کریں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے ابھی رات کے بج رہے ہیں تقریباً یارہ سڑے یارہ بج رہے ہیں تو اسین ایسا ہے کہ جو میرے پاس یہاں پہ پتنگیں جو بچی ہیں سڑے چار گٹی کی پتنگیں بچی ہیں کارٹ والی ہیں یہ بھی آپ میرے پاس پرچیزنگ گرہ کر سکتے ہو جس نے ابھی آرڈر کرنا ہے وہ جلدی سے کر سکتے ہیں ان پتنگوں کا ریچار گٹی کی پتنگیں ٹھیک ہے اس میں اگر جس کو سور میں پتنگیں چاہیے تو وہ میرے پاس یہاں پہ کافی سری کونٹیٹی کے اندر لگی ہوئی ہیں تو یہ بھی آپ میرے پاس پرچیزنگ گرہ کر سکتے ہو اور یہ والی بھی ہیں میری فیوریٹ پتنگ ابھی تک بچی ہوئی ہے یہ میں پاس دو پتنگیں دو رکھ میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ میرے پاس پرچیزنگ ویرہ کر سکتے ہو باقی یہ والی بچی ہے یہ والی بچی ہے تو اس طرح جو کہ میرے پاس پتنگیں بچی ہیں یہاں پہ ہماری کافی سری لگی ہوئی تھی یہ سارا کا سارا سائیڈ جو تھا وہ خالی ہو چکا ہے اور اس سیڈ جو لگی ہوئی تھی پتنگیں اس میں سے کافی سری ہم نے سیل آؤٹ کر لی ہیں یہ تھوڑا سی خراب ہو چکی ہیں ان کو انشاءاللہ صبح سیٹ کریں گے سارا سیٹنگ دوبارہ سے کائسٹو روم کی انشاءاللہ سے کریں گے اس طرح بھی میرے پاس پتنگیں وغیرہ لگی ہوئی تھی اور یہ بھی الحمدللہ سے سیل آؤٹ ہو گئی ہیں بچ جہاں پہ تھوڑی سی کاردار پڑی ہوئی ہیں اور دو رکھ میں میرے پاس چھے کی بچ چکی ہیں اور ایک یہ والی رکم بچ چکی ہے باقی ہمارا حال تقریباً خالی ہو چکا ہے بہت زیادہ لیمٹی سٹاک کے اندر پڑی ہوئی تھی تو وہ الحمدللہ سے ساری کی ساری سیل آؤٹ ہو گئی ہیں زبردست ہو گئے ابھی پتنگیں بھی آنے والی ہیں کیونکہ ہمارا ایک آرڈر ہے جو کہ ہمارا یوکے سے بھائی نے آرڈر کیا ہوا ہے ان کا آرڈر ابھی تک پینڈنگ ہے کیونکہ ان کی میرے حیال میں بیس رکمیں ابھی تیار ہو رہی ہیں پتنگوں کی وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے علاوہ مانجا کے آرڈر بھی ہمارے پاس ابھی دیئے میں آرڈر وہ بھی مانجا تیار ہو کے آنے والا ہے وہ بھی ہمارے آرڈر ہیں آؤٹ آف کنٹری کے ڈائی تاوہ کے آرڈر ہے لیکن ڈائی تاوہ میں پہ بہت زیادہ پڑا ہوئے بہتنگیں وغیرہ ریڈی ہوتی ہیں جو جو سمان وغیرہ ریڈی ہوتا ہے تو سال ساتھ ہم ان لوگوں کی ڈیلیوری وغیرہ کرواتے ہیں جو جو ڈیلیوری ہوتی ہے آپ لوگوں کو ویلاغ میں میں لازمی بتاتا ہوں تو ایسا کرتے ہیں جی کہ ابھی تو ویلاغ کو انڈ کرتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویلاغ میں ملتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ہمارا تھان پاکستانی کی چین کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں فی امان اللہ جی اللہ حافظ